جاپان میں گزشتہ سال آنے والی سنامی سے لاکھوں زندگیاں تباہ ہو گئے اور تقریباً ایک سال گزر جانے کے بعد آج بھی بہت سے لوگ عارضی شلٹرز میں زندگی گزار رہے ہیں عبدالعزیز خان بتا رہے ہیں کہ سنامی اور زلزلے سے تباہ شدہ علاقوں میں بہالی کا کام تو جاری ہے لیکن متاثرین میں غیر یقینی کی کیفیت اب بھی ختم نہیں ہوئی موسیقی کی مدد سے لوگوں کے حوصلے بلند کیے جا رہے ہیں اور فناتو کے اس علاقے میں روایتی موسیقی مقبول ہے اس سے دل پہلتا ہے گروپ کی شکل میں جب ہم ساتھ جمع ہوتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں بہت مزا آتا ہے یہ محفل موسیقی ایک ایسے ٹرک پر منقض کروائی گئی ہے جسے سارے جاپان کے متاثرہ علاقوں میں گھوما کر لوگوں کے حوصلے بلند کیے جا رہے ہیں یہ آئیڈیا یوشی نوبو کونوں کا تھا ان کا تعلق فرنڈز آف دی یونائٹڈ نیشنز نامی فلاحی ادارے سے ہے جو لوگ ان چھوٹے مکانات میں رہتے تھے وہ اپنے گھر اور خاندان کھو چکے ہیں وہ اداس اور اکیلے ہیں جب ان کا لوگوں سے رابطہ نہیں ہوتا تو وہ بے چین ہوتے ہیں ان مکانات میں اکیلے یہ مر بھی سکتے ہیں ہم اسی وجہ سے یہاں آئے ہیں تاکہ ذہنی بیماریوں سے انہیں بچایا جا سکے یہ مکانات ان میں سے ہیں جنہیں سنامی کے فوراں بعد بنایا گیا ضرورت کی اشیاء یہاں مختلف لوگ آ کر بیچا کرتے ہیں ان کے اصل مکانات کا تو اب کچھ بھی باقی نہیں رہا کھنڈرات کو بھی انجینئرز نے وہاں سے ہٹا دیا ہے اوفناتو کا یہ شہر سنامی کی زد میں آنے والے علاقوں میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والی جگہوں میں سے تھا یہ تمام مناظر ایک سال پہلے ہونے والی تباہی کی یاد میں زندہ رکھے ہوئے ہیں مگر زندگی کو معمول پر لانے کی کوششیں ابھی بھی جاری ہیں جو کاروبار ختم ہو گئے تھے انہیں اسے چھوٹے گاؤں کی شکل میں دوبارہ زندہ کیا گیا ہے وہ مشہور جاپانی کھانا جو ہوتلوں میں بکا کرتا تھا آج ان سڑکوں پر بکا کرتا ہے کھانا بنانے والوں میں ماسا یوشی ہاتا کی عامہ بھی شامل ہیں ہوتل تباہ ہونے کے بعد اب ان کے پاس بہت کم جگہ ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا ہی ہوگا سنامی نے ایک بہت بڑا علاقہ تباہ کیا اسے بنانے میں بہت وقت لگے گا شاید ہم پہلے کی طرح تو اسے نہیں بنا سکیں گے اور ایک بلکل مختلف شہر کھڑا کرنا پڑے تعمیراتی کام کے لیے ایک نئی وزارت قائم کی گئی ہے مگر لوگوں کو معلوم ہے کہ علاقہ دوبارہ آباد کرنے میں بہت وقت لگے گا اور آباد ہونے کے بعد بھی شاید یہ بلکل مختلف شکل اختیار کرے اور اب ایک مرتبہ پھر واپس آتے ہیں امریکہ جہاں دنیا کے بہت سے ممالک تارکین وطن آباد ہیں جو امریکی شہریت ملنے کے بعد ووٹ ڈالنے کے اہل ہو جاتے ہیں لیکن امریکہ کا سیاسی نظام سمجھنا آسان نہیں مدیہانور اس وقت ہمیں لے جا رہی ہیں ریاست کیلیفورنیا کے شہر لوس انجلس جہاں کمبوڈیا سے آئے تارکین وطن بہت بڑی تعداد میں آباد ہیں اور انہیں امریکی طرز معاشرت اور امریکہ کا الیکشن سسٹم بہتر طور پر سکھانے کے لیے خاص کلاسز کا احتمام کیا جا رہا ہے یہ منظر یونائیٹڈ کمبوڈین کمیونٹی کے زیر تحت ہونے والی کلاس کا ہے یہ تنظیم کمبوڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو امریکی جمہوریت کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے کلاسز منقب کرتی ہے یہ ان کے لیے امریکی شہریت حاصل کرنے کے پروگرام کا ایک سلسلہ ہے سارا پول لیم اس تنظیم کی سربراہ ہیں یہ صرف امریکی شہریت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ امریکی نظام کو سمجھنے کا ایک انداز ہے یہ جاننے کی کوشش ہے کہ کس طرح کمبوڈیا کے باشندے امریکی محول کا حصہ بند کر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کمبوڈیا سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جو اس سال ووٹ ڈال سکیں گے ان کے لیے ووٹنگ میٹیریل ان کے اپنی زبان میں مہیا کرنے کا انتظام کیا گیا ہے لانڈ بوائک امریکی نظام کو سمجھنے کی خواہاں ہیں مجھے الیکشنز کا بے تابع سے انتظار ہے لیکن کیونکہ میں امریکی شہری نہیں ہوں اس لیے ابھی ووٹ نہیں ڈال سکتی مجھے اس کے لیے ایک اور سال انتظار کرنا ہوگا اس لیے میں اس سارے نظام کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں بوائک کہتی ہیں کہ ان جیسے لوگوں کا اصل مسئلہ امریکہ کی کمزور ہوتی معیشیت ہے میری بیٹی ایک بینک میں ملازمت کر رہی تھی لیکن اس کی نوکری پچھلے سال ختم ہو گئی میرے داماد کی نوکری بھی چار پانچ سال پہلے ختم ہو گئی تھی اس لیے وہ دونوں کیمبوڈیا واپس چلے گئے یہاں ان حالات میں آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کو نوکری مل سکے گی یا نہیں یہاں پر آنے والے تمام لوگ ان کلاسس کو بہت سنجید کیسے لیتے ہیں میچل سکیٹ مور یہاں پر رزاکارانہ طور پر پڑھاتے ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لوگ یہاں آ کر پڑھنا چاہتے ہیں یہاں انہیں اچھا ماحول ملتا ہے جو یقیناً بہت اچھی بات ہے اس نویت کی کلاسس ان لوگوں کو امریکی طرز معاشد سیکھنے میں مدد فراہم کر رہی ہیں برائن کلوٹ کے ساتھ مدیہا انور اردو فیو اے اور اگلے ہفتے مدیہا انور آپ کے لیے لا رہی ہیں شیشے سے مختلف اشیاء بنانے کے فن پر ایک رپورٹ جو کہلاتا ہے گلاس بلوئنگ اس میں آرٹس گرم شیشے میں پھونک مار کر اسے بہت سی مختلف شکلیں دیتے ہیں اور آج کے لیے بس اتنا ہی آج کے شو میں شامل رپورٹ کے بارے میں آپ ہمیں فیس بک کے ذریعے اپنی رائے دے سکتے ہیں ہمارا یوزر نیم ہے ویو اے اردو اور اس کے علاوہ لیٹسٹ خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لاغن کر سکتے ہیں جہاں زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں ویڈیو رپورٹس اور مزامین موجود ہیں اب ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ